ایک ڈاکیت بند ہوا جس کا نام عبدالرمان تھا موبائل چیندے ہوئے اور پندرہ سو روپے چیندے ہوئے پکڑا گیا سختی سے انٹروگیٹ کر رہے تھے لیکن وہ اپنے جگہ پہ بزد تھا کہ میں واردات کروں گا اب جا کروں گے تیسری مرتبہ جب میرے پاس ہے تو میں نے اس پہ اس پہ اس نے کام شروع کیا آج الحمدللہ اس کا پورا خاندان سیٹ ہے ہمجد سابری والے کیس میں ہم نے کافی ساری میند کی دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں میں دو دار ساتھ میں انویسٹیکیشن افسر تھا پی ایس اوڑنگی میں ایک ڈکیت بند ہوا جس کا نام عبدالرمان تھا موبائل چیندے ہوئے اور پندرہ سو روپے چیندے ہوئے پکڑا گیا جب اس کو لائے انٹروگیٹ کیے تو وہ بزد تھا کہ میں ابھی اگر آپ مجھے بند کر کے جیل بھیجیں گے تو جب بھی میں دوبارہ آگے پھر واردات کروں گا ہم اسے سختی سے انٹروگیٹ کر رہے تھے لیکن وہ اپنے جگہ پہ بزد تھا کہ میں واردات کروں گا آپ کیا کروں گے ہم نے پکڑ کے اس کو بھیجا جیل چلا گیا جیل سے پھر دو تین مہینے کے بعد واپس آیا پھر دوبارہ واردات کے دوران پکڑا گیا پھر پکڑ کے جیل گیا پھر واپس آ گیا تیسری مرتبہ جب میرے پاس ہے تو میں نے اس پہ بہت زیادہ سختی کی اور جب سختی ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے کسی کاروبار سے لگیں کیونکہ میں گریب ہوں میرے بہن بھائی ہے والدہ وغیرہ ہے باپ میرا پہت چکا ہے اور میں نہائید ہی گریب ہوں جس کی وجہ سے میں چوریا کرتا ہوں یا ڈکیتیاں کرتا ہوں تو مجھے اگر آپ راز و روز کار دلائیں گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ واردات نہیں کروں گا میں نے اس کو پھر واردات جس میں بند ہوا تھا اس میں جیل میں چلا گیا جیل سے واپس جب بیل پہ آیا تو وہ میرے پاس تھانے پہ آیا کہ میں واپس آ گیا ہوں اور میں ابھی آج کے بعد واردات نہیں کروں گا اگر آپ مجھے کسی کاروبار پہ کسی کام پہ لگائیں گے تو میں نے اس کو بنا رس چوک پہ اپنے پیسوں میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے کوئی آٹھ ہزار پہ دیئے آٹھ ہزار پہ میں اس نے ایک ٹھیلہ خریدہ اور تھوڑا سا بھروڈ خریدہ جس کے اس نے ٹھیلہ میں نے اس کو لگوا کے دیا بنا رس چوک پہ اور اس پہ اس نے کام شروع گیا آج الحمدللہ اس کا پورا خاندان سیٹ ہے درمیان میں کچھ سال مجھے نہیں ملا ابھی لاسٹ میری پوسٹنگ ایسے جو پیر آباد تھی تو وہاں اس سے میری ملاقات دی اس نے کہا کہ میں الحمدللہ خوش ہوں میرا پورا خاندان خوش ہے کرائم سے کہیں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس وقت میرے ساتھ سے آٹھ پھیلے ہیں مختلف جگہوں پہ تو ہم الحمدللہ ملے اچھی زندگی در مدر کر رہے ہیں جو بھی کیس آئے ہم نے اس کو ٹارگٹ سامن کے پورا کی الحمدللہ حمدللہ حمدد سابری والے کیس میں ہم نے کافی ساری محنت کی اور اس کے بندے پکڑے کے ایک ریفتار ہوئے لیکن ایسا کوئی چیلنج والے کیس نہیں ہے جو ہم حل نہیں کرتا ہے الحمدللہ جس میں ہاتھ ڈالا اللہ کا شکر حل ہو گیا میں اپنے جوانوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ نوکری کرنے میں دلچسپی لیں چونکہ پولیس کی نیچے جو جو جوان ہیں خاص طور میں سپائی ہے اور حوالدار اور چند اے سائز بھی ہیں جو خوشی سے دلچسپی سے نوکری نہیں کرتے ہیں خوشی سے دلچسپی سے جو بھی کام نہیں کیا جاتا وہ ستھرا کام نہیں ہوتا ہے اب ہر کام میں آپ کی دلچسپی ہوگی تو وہ اچھا ہو جائے گا یہ دلچسپی ہمارے جوانوں کی ختم ہو گئی ہے میں پورے کراچی پولیس کے جوانوں سے افسران سے اے سائی رنگ ٹک کے جو افسران ہیں اور جو ہیڈ کانسل بلوں سے پائیز ہیں تمام سے ریکویس کروں گا کہ یہ نوکری اللہ کی نعمت ہے اور اسی سے ہمارا ذریعہ معاش ہے تو آپ اس کو عزت اخلاق احترام سے کریں اور دلچسپی سے کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا اچھا یونی فارم پہنے اچھے طریقے سے کام کریں اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کریں تو بہت بہترین ہوگا